نهایتی قبل سادیت رام قبل سادیت شام گزشتہ جمعہ المبارک پہ ہم نے جو موضوع شروع کیا تھا وہ اسلام کے معاشرتی نظام کی حوالے سے تھا بنیادی طور پر جو آج کی گفتگو ہوگی یہ پچھلے جمعہ المبارک کی گفتگو تھی لیکن ضمناً بات جب چھڑی تو وہ آیات مبارکہ اور ہمارے کریلو نظام کی طرف چلی گئیں تو ہم نے شروع کیا تھا کتاب و نکاہ طلاق کو میع بیوی کے تعلقات کو اخراجات کو خرچہ کون مینج کرے گا خدا نہ خاصتہ طلاق ہو تو مسائل کیسے ہوں گے یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہمارے لیکچرز میں جاری رہیں گی تو امام بخاری نے پورا ایک چپٹر باندھا ہے کتاب و نکاہ کی حوالے سے یاد ہے دوستوں کو پچھلے جمعہ پہ نمبرنگ کیا تھی اس کی سکسٹی سیون نائنٹی سیون چپٹرز میں سے سکسٹی سیون جو ہے وہ نکاہ کے اوپر مشتمل ہے یہ ہر مسلمان بچی اور بچے کو اس کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے چلیں زیادہ نہ ہو تو بارڈ آئی ویو ہمارے جمعہ پہ ہو جائے جو آپ کو پیج ملے وہ اپنی بیٹیوں بیٹوں تک پہنچا دیں تاکہ وہ یہ پڑھیں اور اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ وہ شریک کے حیات کو منتخب کرنے میں فیصلہ کر سکیں ذرا دیکھیں اسلام کس قسم کا معاشرتی نظام چاہتا ہے کہ سارے کام چھوڑ کے صرف معاشرے کی طرف آ جاؤ یا معاشرے کو چھوڑ کے صرف عبادت کے لیے چلے جاؤ تمہاری گھر کی طرف کوئی توجہ نہ ہو تو یہ دونوں پہلو جو ہیں ان کو اسلام کنڈیم کرتا ہے نہ تو معاشرے کو چھوڑنے کا کہتا ہے اور نہ ہی صرف معاشرے کو پکڑنے کا کہتا ہے عیسائیت میں یہ تھا کہ چھوڑ دیا راہبانہ زندگی اختیار کر لی اسلام نے اس کا الٹرنیٹ دیا کہ تمہارا میاں بیوی کا تعلق اولاد کی پرورش تربیت حلال روزی یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جو تمہارے گناہ شاید توبہ سے بھی نہ بخش جائیں وہ تمہاری حلال روزی کی تلاش میں بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے تو معاشرتی زندگی جو اسلام کی ہے اور سوشل لائف وہ بڑے کمال لیول کی ہے اور ہمیں مصروف بھی رکھا ان کی محبتیں بھی دلوں میں ڈال دیں اولاد کی بیٹوں کی بیٹیوں کی پھر ایک پورا سوشل سٹرکچر جو ہے وہ اس کو بڑی پختہ امارت پہ قائم کیا تو تین صحابہ اکرام بعض روایات میں بعض روایات میں تین سے زیادہ حضور کے گھر تشریف لائے یہ صحیح بخاری کے کتاب و نکاح کی سب سے پہلی حدیثیں مبارکہ ہیں اور اگر اس کو بخاری کی نمبریں کے اعتبار سے لیکھیں تو فائیو زیرو سکس تری پانچ ہزار تری سٹھ نمبر حدیثیں مبارکہ ہیں صحابہ حضور کے گھر میں تشریف لائے حضور گھر میں نہیں تھے حضور کے معمولات کا مشاہدہ پوچھا پردے کی اوٹ میں ازواج متحرات سے تو ازواج متحرات نے حضور کی عبادات بتائیں آنے والوں کہ حضور ایسے ایسے عبادت کرتے ہیں تو وہ جو آنے والے لوگ تھے حدیث کی الفاظ ہیں حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں کہ وہ جو رہت اور نفر اور قبیلہ تھا یا تین سے دس تک لوگ تھے بعض نے تین لکھے بعض نے زیادہ لکھے ان تینوں نے اپنی عبادات کو حضور کی عبادت کے مقابلے میں بڑا تھوڑا سمجھا اور پھر قسمیں اٹھا لیں ایک بندہ ان میں سے یہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں فَإِنِّي أُسَلِّ اللَّيْلَ عَبَدَا میں ہمیشہ رات کو عبادت کیا کروں گا اور نماز پڑھوں گا میں کبھی سوں گا نہیں وَكَالَ الْآخَرُ دوسرا بندہ یہ کہنے لگا آنَا أَسُومُ الدَّهْرَ میں آج کے بعد کی جو زندگی ہے میں اس میں روزہ ہی روزہ رکھوں گا میں روزہ نہیں چھوڑوں گا اور تیسرا یہ کہتا ہے کہ آنَا آتَازِلُ النِّسَا میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا میرا کسی عورت ذات سے کبھی کوئی تعلق نہیں ہوگا تینوں نے قسمیں اٹھا لیں دین میں یہ سوچا کہ جس رسول کے گناہ اگلے پچھلے معصومیت میں اللہ نے ان کے صدقے سب کے معاف فرما دیئے تو ہم کہاں کھڑے ہیں ہماری عبادات تو ہیں ہی کوئی نہیں جب یہ بات رسول اللہ کو پہنچی تو فَقَالَ فَجَعَ رسول اللہ حضور تشریف لائے کہیں مجمع میں جہاں صحابہ بیٹھے تھے فَقَالَ آپ نے فرمایا اَنْتُمُ الَّذِينَ اَكُنْتُمْ قَضَا وَقَضَا یہ تم نے باتیں کی ہے اس طرح کی کہ میں ساری دعات عبادت کروں گا میں ساری عمر روزہ رکھوں گا میں کبھی اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا اگر شادی شدہ ہوں اور غیر شادی شدہ ہوں تو میں کبھی شادی نہیں کروں گا کیا تم نے یہ یہ باتیں کی ہیں اَنْتُمْ قَضَا وَقَضَا اس طرح کی باتیں تم نے کہیں ہیں اَمَّا وَاللَّهِ اِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَاتْقَاكُمْ لَهُ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے اِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ میں تم سے زیادہ سب سے زیادہ تم سے میں اللہ سے درنے والا ہوں وَاتْقَاكُمْ اور میرے دل میں جو تقویٰ ہے وہ تم سب سے زیادہ تقویٰ ہے میں اللہ سے بھی زیادہ درنے والا ہوں اور تم سے زیادہ تقویٰ بھی اپنے اندر رکھتا ہوں وَاللَّاکِنِّي أَسْحُومُ لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں وَأُفْتِرُو اور میں روزہ کو چھوڑ بھی دیتا ہوں کبھی رکھ لیتا ہوں کبھی نہیں رکھتا وَأُسَلِّي وَأَرْقُدُو میں رات کو نمازیں بھی پڑھتا ہوں وَأَرْقُدُو لیکن میں اپنے آرام کا خیال بھی رکھتا ہوں میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں میں آرام بھی کرتا ہوں وَأَتَزَوَّجُ النِّسَا اور میں تو اپنی بیویوں کے قریب بھی جاتا ہوں میں تو نکاہ بھی کرتا ہوں اور یہ وہ حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے جو آپ ہر عالم سے نکاہ کے خطبے میں سنتے ہیں فَمَنْ رَغِبَانْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّ جس نے میری سنت سے مو پھیرا فَلَيْسَ مِنِّ حضور نے فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ اسلام کا ہے سوشل سٹرکچر جس میں اسلام اپنی ڈیمٹیاں بانٹتا ہے صرف اللہ کی حضوری ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنا پھر تحجد پڑھنا پھر اپنی تصویعیں سو سے لے کر ہزار تک پڑھنا اسلام کہہ رہے یہ ساری باتیں قابل قبول ہیں لیکن اپنی زندگی کا سٹرکچر ایسا ہو کہ ہر ایک کو ٹائم دیا جائے اللہ کے لیے ٹائم ہے اپنا بیوی بچوں کے لیے اپنا ٹائم ہے روزگار کے لیے اپنا ٹائم ہے اور اگر نیت سالے ہے تو یہ سارے کام ہی اللہ کے حضور وہ ہیں کہ جو انسان کو ثواب دینے والے ہیں تو یہ پہلی عدیثیں عبار کا ہے اب میں صرف انہی باتوں کی طرف آتا ہوں جو آپ کو میں جمعہ کے بعد پیش کر دوں کہ ہمارے شریکی آیات کے انتخاب میں بیٹوں بیٹیوں کو ہمیں کیا سکھانا چاہیے میں نے پہلی بات کر دی کہ ایکیڈیمیکلی ہمارے بچے نائنٹی پلس پر کھڑے ہیں اس حال میں کوئی ایسا بندہ صاحب اولاد کہ جس نے اپنے تعلیمی دور میں نائنٹی پلس پر نمبر لیے ہوں اور نوے سے زیادہ نمبر لے کر وہ یہاں بیٹھا ہو ہے جی کبندہ ایسا لیکن آج کے بچوں کو دیکھیں میڈیکل میں انجین دنگ میں یہ ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہے لیکن دو باتیں ہیں ایک ایکیڈیمیک کیریئر ایک تربیہ دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے تھا ہمارے نساب تعلیم میں بچوں کی تربیہت ہونی چاہیے تھی لیکن وہ نہیں ہے اسلامیات ہے میں دوہزار نو میں گورنٹ سیکٹر میں آیا بطور پروفیسر جاب کے لیے تو میں نے جو اپنی زندگی میں پڑھی تھی دوہزار ایک دو میں اپنے انٹر اور اپنے بیچلر لیول پہ جو اسلامیات وہی اسلامیات میں نو سال سے پڑھا رہا ہوں اور بچے پڑھتے کہیں توحید کتنے لوگ ہیں جو توحید کے منکر ہیں معاشرے میں کوئی بھی نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جو رسالت کے منکر ہیں اس معاشرے میں کوئی بھی نہیں ہے توحید اور رسالت کے بعد بڑا ٹوپک ہے آخرت آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات اس کے اوپر ایمانیات شاید کوئی بھی منکر نہیں ہے لیکن عملی لحاظ سے ہم سارے اس کے منکر ہیں آپ فرشتوں پہ چلے جائیں تو ہم میں سے کون ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمائیتا ہے حالکہ اہل کتاب کا نظریہ تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان آخرت پر ایمان فرشتوں پر ایمان آسمانی صحب کا کتابوں پر ایمان یہ پورا ایک چپٹر ہے اسلامیک سٹیڈیز کا جو آپ کا میڈیکل کا بچہ بھی پڑتا ہے انجینرین کا بچہ بھی پڑتا ہے کامرس کا بچہ بھی پڑتا ہے آرٹس کا بچہ بھی پڑتا ہے لیکن اس کی زندگی میں عمل نام کی کوئی چیز نہیں آتے اس کی شادی بیعہ مرنا جینا اس کی زندگی میں کہیں بھی نہیں اس لیے سنیں ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کو کیا پڑھانا چاہیے جب بھی رشتے کا انتخاب ہو تو صحیح بخاری کے حدیث مبارکہ ہے 5090 کہ بچوں اور بچیوں کو ہمیں کیا پڑھانا چاہیے اپنے گھر میں دبِ الفاظ میں تربیت کرتے ہوئے کہ بیٹا جب شادی کرو یا تمہاری شادی ہو تو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے وہ تعلیم کیا ہے عرد ابو ریل رضی اللہ نے اسے روایت ہے کہ اللہ کے عبیب نے فرمایا عورت سے چار وجوہات کی بنا پر نکاح کرو اور کیا جاتا ہے نمبر ون اس کے مالی سٹیٹس کو دیکھ لو کہ جو لڑکا اور لڑکی اور دو خاندان ہیں ان دونوں کا مالی لیول ایکول ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے اسلام شاید کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر ایک بچے کی پرورش بڑے ویل آف محول میں ہوئی ہوگی اور ایک کی بہت نچلے لیول پر تربیت ہوگی تو دونوں کا میٹلی لیول ایک نہیں ہوگا یہ جو کل جا کے جگڑے ہونے ہیں ان جگڑوں کو اسلام پہلے دن ہی ختم کرنا چاہتا ہے تمہاری اٹھان ذہنی اور تمہارے گھروں کا محول حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں میں مثال کے لیے رزکار رہا ہوں ایک گھر کی انکم لاکھوں روپیہ ہے مہینے کی اور ایک کی صرف اور صرف بیس سے پچیس ہزار ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ جائیں کیا دونوں کے گھروں کا جھاڑو ایک جیسا ہوگا سمپل سی بات ہے اس سے آسان بات کوئی نہیں ہو سکتی کیا دونوں کے گھروں کا جھاڑو اور اس کا سٹرکچر ایک جیسا ہوگا کیا ان کے گھروں کے وائپر ان کے گھروں کے چولے ان کے گھروں کے تولیے ان کے کمبل ان کے بستر ان کے بیڈ ان کے گھروں میں وائرنگ بجلی کی پنکھے اے سی کیا یہ ساری جیدیں ایک پچیس دار کما رہا ہے اور ایک بہت زیادہ لیول پر کھڑا ہے کیا ان دونوں کا رینسن ایک جیسا ہے اس لیے فرمایا جب بھی رشتہ کرو تو پہلے کس کا خیال کرو ایکنومکلی ایکویلٹی کا خیال کرو مالی لحاظ سے تقریباً برابر ہو دوسری بات یہ کہہ دی وجمالہ لڑکی اور لڑکے کا جو جمال ہے اس کو بھی دیکھ لو نہ لڑکی زیادہ خوبصورت ہو نہ لڑکا زیادہ خوبصورت ہو اگر لڑکا خوبصورت ہے تو لڑکی بھی خوبصورت ہو اگر لڑکا تھوڑا سا ایوریج ہے تو لڑکی بھی ایوریج ہو جیسا اللہ نے بنائے ہیں جوڑے لیکن تھوڑا سا تربیت کے لحاظ سے ہمیں بھی آگے پیچھے ہونا چاہیے تو پہلی بات مال اور دوسری بات ان کا جمال پہلی بات مال اور دوسرا جمال اور تیسرا ہاں سب تمہارے قریبی چاچے مامے پھوپیاں مازیاں یہ گلی محلے رشتدار ہمسائے یہ تمہارے کھانے پینے کے محول اور ڈیزائن کو جانتے ہوتے ہیں میرچ کتنی ہے نمک کتنا ہے روٹی کیسے پکانی ہے کچن کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ حسب نسب کے لوگ جانتے ہوتے ہیں دور میں جاؤگے تو پھر تمہیں وہاں پر ایڈیسٹ ہونے میں دیر لگیں کتنے باتیں ہوگیں دین نمبر ون مال نمبر ٹو جمال نمبر تھری حسب اور چوتھی بات فرمائی دین کہ دین دیکھ لیا کرو دین ایڈیوکیشن بھی ہو سکتی ہے لیکن ہمیں ایڈیوکیشن میں اس دور میں فرق کرنا پڑے گا اسلام میں ایڈیوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے کوئی فرق نہیں ہے کبھی ایسا نہیں ہے کہ اسلامی تعلیم اور ہے اور باقی تعلیم اور ہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لیا اسلامی اور غیر اسلامی تعلیم کا کوئی تصور نہیں ہے فرض کا میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں یہ بھی تو آپ کی ایڈیوکیشن ہے آپ نے جہاز اڑانا ہے آپ سیکھتے ہیں یہ بھی تو آپ کی ایڈیوکیشن ہے آپ بیمار ہوئے آپ کی سرجری ہونی ہے آپ کا دل پورا نکال کے انہوں نے ایک تھال میں رکھ کے بائی پاس کر کے چھ سات گھنٹے کے آپریشن کے بعد دوبارہ یہاں رکھ دینا ہے کیا یہ غیر اسلامی سرجری ہے اسلامی اور غیر اسلامی تعلیم میں فرق نہیں ہے غیر اسلامی اس کو کہا جائے گا کہ جو معاشرے میں آج وہ ہوایں جو ہے وہ اڑ رہی ہیں کہ بچی بچے کو چھوٹی عمر میں سیکس کی تعلیم دے دی جائے کہ کیسے ہونا ہے یہ باتیں وہ ہیں جن کو اسلام کنڈیم کرتا ہے اور پھر اسلام نے بلوغت کا میار رکھا ہے یہ باتیں بلوغت سے پہلے بچے کو پتا نہیں ہونی چاہیے ورنہ ایک نئی دنیا ایڈوینچر اس کے ذہن میں آ جائے گا اور وہ باہر گلی محلے میں وہی کچھ کرے گا جو اس کو گھر میں بتا دیا جائے گا اس کے لئے پھر نماز بھی فرض نہیں کی اسلام نے جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو جب وہ نو سال کا ہو جائے تو سختی سے پڑھاؤ دس سال کے الفاظ ہیں پھر پندرہ چودہ سال کے عمر میں بچہ بلوغت میں کھڑا ہے اسلام نے سپیسیفائی نہیں کیا بلوغت کو کہ چودہ سال میں بالغ ہوگا یا پندرہ میں یا سولہ میں یہ کیفیت ہو جائے تو آپ بچہ بالے گئے ہاں مہدسین نے جو فقہہ نے لکھا حضرت عبداللہ بن عمر حضور کی خدمت میں جہاد کے لئے حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں حضور نے نہیں جانے دیا اگلے سال پھر حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں حضور میں جہاد پہ جانا چاہتے ہیں حضور نے جانے دیا تو فقہہ نے لکھا کہ پچھلے سال جب آئے تو ان کی عمر چودہ سال تھی اور اگلے سال جب اجازت کے لئے آئے تو ان کی عمر پندرہ سال تھی تو فقہہ نے کہا شاید بلوغت کا میار جو ہے وہ پندرہ سال رکھ دیا گیا لیکن یہ اپنی سائنس کے اعتبار سے میڈیکل سائنس اور فیزیکل سائنس جو ہے اس کے اعتبار سے کچھ مادے ہیں انسان کے اندر جو اس کی سوچ سے ریلیٹڈ ہیں اور آج کا بچہ بہت پہلے وہ چیز دیکھ لیتا ہے جو گاؤں پنڈ دے ہاتھ میں آئے سے تیس سال پہلے اس کو بیس سال کی عمر کے بعد جا کے ملتی تھی آج وہ بہت پہلے دیکھ لیتا ہے اور اس کے جسمانی تبدیلیاں اس کی نظر سے اس کے دماغ میں دماغ سے اس کے دل میں اس کا سوچ کا سٹرکچر اس کے فیزیکل سٹرکچر کی تبدیلی کا باعث بان جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے زیادہ جلدی بالے ہونا ہم محسوس کرتے ہیں تو چار باتیں فرمائیں نمبر ایک مال نمبر دو جمال نمبر تری حسب اور نمبر فور دین یہ دین جو ایڈیوکیشنل ہے اس کو کم اد کم رکھو تاکہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں تمہارا شور ہوں بھلا بتائیں گھر میں اگر یہ بھی بتانا پڑے کہ میں شور لگا ہوا ہوں گھر میں تو پھر کیا حال ہوگا پتا چلا تربیت نہیں ہے کہ نہ اس کو پیچھے سے کسی نے تربیت دے کے پھیجا نہ آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں اگر اس کو دین کا پتا ہوگا تو دین میں کم اد کم یہ تو لکھا ہے کہ یہ جو بندہ جس کی عقد میں تم آئی ہوئی ہے تمہارا کیا لگتا ہے بولے نا یہ شور لگتا ہے اور اگر اللہ تعالی نے سجدہ جائز قرار دیا ہوتا آپ نے علاوہ کسی کو تو دین میں کیا لکھا ہے وہ کس کو ہوتا اب یہ دیکھیں کیا یہ میڈیکل سائنس میں ہماری بچی کو بات پڑھائی جاتی ہے کیا کامرس میں کوئی شعبہ جس میں ہماری بچی ڈگری ہولڈر بنتی ہے حتیٰ کہ وہ ماسٹر ایم سل پی اچڈی کر جاتی ہے کیا وہ اس لیول کی تربیت بھی فاتی ہے بتائیں نا شاید میں اگریسیب ہوں اس شعبے میں میں تو نظام تعلیم کو جتنا دیکھ پایا ہوں خود تیچر ہونے کے ناتے تو میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں ہم مشین کی مشین پھر رہے ہیں اور ہمارا سارا ایکڈیمک کیریئر پہ توجہ ہے میں اس لیے کہتا ہوں بچے آپ کے چھے گھنٹے کالج جاتے ہیں چار گھنٹے آپ اکیڈمی بھی دیتے ہیں آپ تربیت تو کاری نہیں رہے بچے کی آپ جس کو تربیت سمجھ رہے ہیں وہ ایکڈیمک کیریئر ہے ان کا جو آگے جا رہا ہے آپ کا خاندانی نظام پیچھے رہ پا گیا تو چار باتیں آخری بات سنیں فض فر بذات دین تارے بات یدا کا اللہ کی حبیب نے فرمایا کہ اگر تو دیندار عورت سے نکاح کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر تو کامیاب ہے اگر تو نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو پھر حضور نے فرمایا تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے یہ عربی کا معقولہ تھا تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے ایسے جملہ بھی تھا تیرا ناک خاکا لو دو تیرے ہاتھ خاکا لو دو معنی کیا ہے کہ تجھے بڑی ندامت اٹھانا پڑے گی اگر تو ایسے نہیں کرے گا میں یہاں ایک اور جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں بطور اس مذہبی اٹھان کے جو میں نے مدرسوں سے لی ہے آج ہمارے بچہ بچی مدرسے کی پڑی ہوئی بھی ہمارا سوشل سٹیکچن نہیں جانتی یہ اس بات کو میں تسلیم کر رہا ہوں کہ اگر آپ کہیں میں مدرسی کی چھ سالہ بچی پڑی ہوئی لے آؤں گا اور وہ میرا گھر صحیح سمال لے گی تو اس کے اندر ایک اور بیماری ہے اور ایک لیٹ دین پڑھنے والے کے اندر بھی ایک اور بیماری ہے آپ پچیس اور تیس سال کے بعد جس کو دین کی طرف دیکھتا ہوا پاتے ہیں اس کے مزاج کے اندر سختی ہوتی ہے آپ اس کو سوچیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں جو آپ کے پچیس تیس سال بعد دین کے محول میں مرد یا عورت آ رہے ہیں کسی بھی ہمارے تفرقے اور مسلک کے بندے سے متاثر ہو کر اس کے اندر ریجیڈیٹی ہے اس کے اندر ایک ایسی وبا ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو اپنے لیول کا نہیں سمجھتا اور کسی بھی بندے کو وہ اپنے لیول کا نہیں سمجھتی اس کے اندر ایک زوم ہے تکبر ہے دین کا کہ میں ٹھیک ہوں باقی ٹھیک نہیں ہے تو مدارس میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے ہمارے مدارس میں تفسیر بھی پڑھائی گئی حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے لیکن اس کو جس کو آپ کہتے ہیں سے پہلے سیکالوجی تھی پھر اس کو اپلائیڈ سیکالوجی بنا دیا گیا آج جو ہمارا سوشل سٹیکچر ہے اس کو بڑا اپلائیڈ سوشل سٹیکچر ہونا چاہیے بھئی آپ نے اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے ورنہ پڑھنے کے لیے تو ساری باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں آخرت تھیوریٹیکلی ہمارا ایمان ہے لیکن آخرت جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگی ہماری ذاتوں پر کہ آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ دین والی لے لو تمہارا گھر بہتر ہو جائے گا لیکن دین میں بھی ہمیں ایڈیٹنگ کی ضرورت ہے اس کو بتائیں کہ تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو چار باتیں میرے بھائی ہو گئیں یہ آپ کا سبق ہے اور اس سبق کو آپ نے یاد کرنا ہے نمبر ون مال نمبر ٹو جمال نمبر ٹری حسب نمبر فور دین اور اگر دین نہیں لوگے پھر تمہارے ہاں خاکالود ہو جائیں پھر تمہیں بہت کچھ کرنا پڑے گا اگلی حدیث مبارکہ سنیں ہم نکاح کو رواج نہیں دیتے ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہم پتہ کیا کہتے ہیں جب شادی کی بات آتی ہے ابھی بچہ سٹینڈ نہیں کر پا رہا بچہ کینیرا گیا ہے بچہ اٹلی گیا ہے آئے گا کچھ کما کے لائے گا پہلے گھر بنائیں گے پھر گھر والی لائیں گے اس چیز نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا ذرا سنیں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں حضرت ابو ریرہ سے روایت ہے جامع ترمزی کی حدیث ہے حضور نے فرمایا یہ ایک ایک لفظ آپ کا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے اگر آپ اس کو توجہ سے سونیں یہ ہمارے معاشرے کی سوشل ایول ہے جو ہماری ہڈیوں تک اندر سرائط کر چکی ہے حضور نے فرمایا اگر تمہیں کوئی رشتے کا پیغام بھیجے لڑکا یا لڑکی تمہارے بیٹے یا بیٹی کے لئے اور وہ دین اور اخلاق کے اعتبار سے حضور نے فرمایا اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کر دو اس کے ساتھ اپنی بیٹی اور بیٹے کا رشتہ اسے کر دو اگر تم نہیں کروگے دین اور اخلاق کے رشتے کو قبول زمین کے اوپر بہت بڑا فتنہ اور فساد جنم لے گا جس کو تم کبھی بھی سمال نہیں سکو آج وہ فتنہ ہمارے معاشرے میں آگیا ہے بچیاں بڑی ہو گئیں بچے بڑے ہو گئے اور ایک اچھے بلے انسانیت کے لبادے میں تباہی اور بربادی پھر گئی ہمارے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری ہوتل لائن میں ہمارے جوس کارنرز پر ہمارے پورے سسٹم پر جہاں نوجوان نسل پھرتی ہے اللہ ما شاء اللہ اللہ کے نیک لوگ آر جگہ پر اچھی اولاد موجود ہیں لیکن اوورال میں ایک تجزیہ کر رہا ہوں اس چیز نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا دو بندی اگر تمہیں نکا کا پیغام بھیجے جو دین اور اخلاق کی اعتبار سے عالی ہوں تو اپنی بیٹی اور بیٹے کا نکا ان سے کر دو اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا دو الفاظ ہیں جو زبانِ رسالت سے نکلے ہیں فتنتن فی الارد و فسادن عریض بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد جو پھیلے گا زمین میں وہ پھیلنا کیا ہوگا ایک بیڈ کریکٹر نسل پیدا ہو جائے گی جو ایک بندے کے غلط فیصلے سے شروع ہوگی اور وہ چلتے چلتے نہ سب کی خرابیاں کرتے ہوئے کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے اور پھر بچے اور بچی کو آپ اس کا بہتر مستقبل سوچتے ہو بچہ سٹینڈ نہیں کر پا رہا اللہ کے حبیب نے فرمایا یا معاشر الشباب یہ اللہ کے نبی کا جوانوں کو پیغام ہے یا معاشر الشباب معاشر ہے کے ساتھ نہیں ہے این کے ساتھ ہے یا معاشر الشباب اے نوجوانوں کے گروہ فلیتہ زوج اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے کیوں فَإِنَّهُوَ غَدُّ لِلْبَسَرْ وَآخْسَنُ لِلْفَرَجْ یہ نکاح کرنا تمہاری آنکھوں کو نیچہ کر دے گا تمہاری شرمگاہ کو محفوظ بنا دے گا یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں یہ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی جمعہ کے بعد اے نوجوانوں کے گروہ اگر شادی کی طاقت رکھتے ہو تو کیا کر لو بولے نکاح کر لیا کرو شادی کر لیا کرو دو فائدے ہوں گے تمہاری نگاہ نیچی ہو جائے گی تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی تمہارے سطر کا انتظام ہو جائے گا حضور نے فرمایا مجھے دو باتوں کی گرنٹی دے دو میں محمد تمہیں جنت کی گرنٹی دے دیتا ہوں ان میں سے ایک شرمگاہ ہے اور ایک زبان ہے اور زبان وہ بولتی ہے جو آنکھوں سے اس کے پاس پہنچتا ہے وہ انڈائریکٹلی جو آکامات آتے ہیں وہ پھر اس کی زبان سے نکلتے ہیں تو نکاح کے فائدے کتنے بتائے حضور نے دو ایک تمہاری نگاہ نیچی ہو جائے گی اور دوسرا تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی یہ باتیں وہ ہیں جو رسول اللہ نے شرم نہیں کی ہم نے ساری عمر ان میں شرم محسوس کیا اور پھر فرمایا اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا کوئی عورت اس کے ساتھ نکاح کے لئے تیاری نہیں ہے اس کے پاس کھلانے کے لئے کچھ نہیں ہے اس کو یہ اس کا خیال ہی نہیں دکھ سکتا اس کو کپڑا نہیں دے سکتا اس کو کھانا نہیں دے سکتا لیکن جوان ہو گیا ہے آج ایسا کوئی مسئلہ بنیادی طور پر نہیں ہوتا عموماً لوگ مزوریاں کرتے کماتے ہیں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا آج لوگوں کے کام بڑھ گئے ان کے مکانوں کی حوالے سے آج ترکیاں ہوتی گئیں تو لوگوں کو کاروبار ملتے گئے مزدور کچھ نہ کچھ تو کما کس ہوتا ہے جو جوتہ گانٹنے والا ہے وہ بھی تو شام کو کچھ کما کے لے جاتا ہے پہلے ایسا نہیں تھا تو حضور نے فرمایا وَمَلَّمْ يَسْتَتِ جو عورت کو لباس شرمگاہ ڈھاپنے کے لئے یا کھانا لکمہ نہیں دے سکتا وہ کیا کرے فَعَلَيْهِ بِسَوْمْ فَإِنَّ لَهُ بِجَاعُنْ کہ پھر وہ روزہ رکھے اس کی خواہشاتِ نفسانی کا توڑ حضور نے فرمایا روزہ میں نے رکھ دی وہ روزہ رکھے اس کی جو شاوت ہے اور اس کی جو سیکسویل فیلنگز ہیں وہ دب جائیں گی اور اس کے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اگلی بات سنیں پھر اللہ کے عبیب نے رشدہ کرنے میں کتنا پیارا معاشرہ اللہ کے نبی نے قائم کیا جس میں سے ہم میں سے ہر ایک اس کو سپوائل کرنے پر لگائے اس کے اندر زہر انڈیلنے پر لگائے حضور نے تین آقامات فرمائے اور یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کوئی تاجر بیٹھا ہے تو وہ بھی سن لے اور باقی میرے اور آپ میں سے ہر ایک مسئلہ ہے حضور نے فرمایا تین کام کبھی بھی نہ کرو نمبر ایک لا یختب الرجل والا خطبت اخیے تمہارے بھائی کی منگنی کہیں ہو چکی ہے مسلمان بھائی کی یا تمہاری بیٹی بین کی کہیں منگنی ہو چکی ہے تو حضور نے کوئی کسی کی منگنی پر منگنی کا پیغام نہ بیجی منگنی ٹوٹ بھی سکتی ہے نکاح بھی ٹوٹ سکتا ہے طلاق ہو سکتی ہے اور صرف نکاح رخصتی کے بغیر اگر ہو اس میں عدد کی ضرورت بھی نہیں ہوتی لیکن حضور نے فرمایا اگر کسی کی منگنی ہو چکی ہے تو کوئی تیسرا گھر ان کی منگنی پر منگنی کا پیغام بولن نا بھی وجہ اگر وہ ہاں کریں گے تب بھی ایک خاندان ٹوٹے گا اگر وہ نہ کریں گے پھر بھی ایک خاندان ٹوٹے گا کیسے ٹوٹے گا اگر وہ ہاں کر دیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ کا مالی سٹیٹس بہتر ہے ہم آپ کو اپنی بیٹی اور بیٹا دے دیتے ہیں تو جن کے ساتھ پہلے تھا وہ معاشرے سے کٹ ہو گیا معاشرے میں نفرد پیدا ہو گیا اور اگر انہوں نے نہ کر دی تو جو یہ تھرڈ پارٹی تھی اس کی وجہ سے دونوں کے اندر کیا ہو گیا اختلاف پیدا ہو گیا تو حضور نے فرمایا منگنی پر منگنی کا پیغام نہ بھیجو جس کی منگنی ہو چکی ہے اس کی منگنی رہنے دو اور عربی میں منگنی کو خطبہ کہتے ہیں عربی میں منگنی کو خطبہ کہتے ہیں اور دوسری بات فرمائی وَلَا يَسُومُ عَلَا سُومِ اَخِيَ تمہارا بھائی آ رہا ہے لاہور سے باہر سے منڈی میں سمان لے کر آلو پالگ کوئی سمان ایسا جو لاہور میں جس کی ضرورت ہے حضور نے فرمایا تم اس کو لاہور کے بارڈر پہ چل کے مل کے اس سے خرید نہیں سکتے جب تک کہ وہ مارکیٹ میں نہیں آ جاتا کتنا بڑا سنیری اصول ہے کہ آپ کسی کے مال کو اور اس کو غصب کر لیتے ہیں وجہ کیا ہے اس کو مارکیٹ کا بھاؤ تو پتہ نہیں ہے اس نے اپنے گھار میں دیکھا پینڈ میں کہ میرے آلو کے ایک کلو پہ اس نے ویسے موٹا موٹا اسٹیمیٹ لگا لیا کہ میں نے ایک کلو جو آلو اگائے موسلی منوں میں سے وہ مجھے پچاس روپے کے پڑے اگر میرا ستر کا بک جائے تو مجھے فائدہ ہے لیکن آپ نے اس کو روک لیا راوی کے کنارے آپ نے اس کو روک لیا موٹر وے پہ اور اس کو کہا کہ آپ کتنا کا بیچنا چاہتے ہو وہ کہتا ہے جی پچاس خرچ ہے مجھے ستر بھی مل جائیں تو کوئی بات نہیں وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے لیکن جس جیسا مال وہ لے کے آ رہا ہے ایسا مال مارکیٹ میں لاہور میں کہیں بھی موجود نہیں ہے اگر اس کا مال لاہور میں آئے تو بجائے ستر کے وہ ایک سو چالیس پہ چلا جائے تو آپ نے تو مسلمان کے ساتھ دھکا کی ہے اس لیے فرمایا کوئی مارکیٹ میں بندے کے آنے سے پہلے اس کے ساتھ جا کے خرید و فروخت نہ کرے تاکہ تمہارا بھائی جو خوشحالی کی طرف جا رہا ہے وہ خوشحالی کی طرف ہی جائے تم غاصب بن کے نہ بیٹھو کیا آج معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے میرے بھائیو اسی وجہ سے ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے پراپرٹی ڈیلر سے لے کر بہت اوپر تاک چھوٹی چھوٹی خرید و فروخت تاک اسلام منافع کو باؤنڈ نہیں کرتا اسلام میں منافع کی تعدید کوئی نہیں ہے آپ سے کوئی پوچھے اسلام کتنا منافع کا کائل ہے جی کپڑے میں کوئی نہیں آپ جیسے بہتر بیچ سکتے ہیں بیچ دیں لوگوں کی ضرورت ہے اس کو سٹاک کر کے نہ رکھیں اس کو اقتناز اور احتکار ہرڈنگ کہا گیا اور کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تاکہ مسلمانوں کو ضرورت ہے ان کو دے دو اور تیسری بات کوئی عورت کسی اور عورت کی جس کی شادی اپنے شہر سے ہو چکی ہے اس کے مال سے متاثر ہو کے اس کے گھر کے محول سے متاثر ہو کے ایک اور عورت اس شہر کو یہ تقاضہ نہ کرے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو میں تمہارے نکاح میں آ جاتی ہوں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور تین ازار چار سو بیالیس نمبر حدیث ہے بتائیں یہ معاشرے کے سنیری اصول ہیں یا نہیں فرمایا اگر دو میہ بیوی خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ایک اور عورت دیکھتی ہے اور اپنی خوبصورتی اپنے زبان کی چرب چرب زبانی کی وجہ سے وہ مرد کو اپنی طرف مائل کر دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ اس کو طلاق دے دے تو میں تمہارے نکاح میں آ جاتی ہوں اور وہ اس کو طلاق دے دے فرمایا یہ تو معاشرہ زہریلا ہو جائے گا یہ ایک پورا خاندان جو ہے وہ کٹ ہو جائے گا ایک عزو کی طرح اور یہ بچے کے در جائیں گے یہ خاتون کے در جائے گی بیوہ سے تو ویسے بھی نکاح کوئی نہیں کرتا ہاں اگر وہ پسند آ جائے اس کو شہر اس بیوی کا یا اس کو یہ عورت پسند آ جائے تو پھر فرمایا وَلْتَنْكَحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَا یہ جو طلاق اور ڈائی وورس ہے اس کو کنیشن اللہ ہی ذنا بنا ہے وہ خود کہہ دے جی میں بھی تمہارے نکاح میں آنا چاہتی ہوں مجھے تم اپنے نکاح میں رکھ لو یہ وہ اصول ہے میرے بھائیوں جو اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دیئے ہیں آج غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں تو پھر اس میں غلطی کس کی ہے ماں باپ کی غلطی ہے آپ نے ان کو ایڈیوکیٹ نہیں کی آپ نے ان کی تربیت نہیں کی آپ کے ذہنی لیول سے نیچے آ کر وہ آپ کا سوشل سٹیٹس اس کا خیال نہیں کر رہے اور خود فیصلہ کرنے لگے ہیں لیکن اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہے سنیں صحیح مسلم کے حدیث ہے چونتیس پچاسیس نمبر حدیثیں مبارکہ ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے اسے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ ایک شخص آیا اس نے آپ کو خبر دی کہ اس نے انصار کی ایک عورت سے عقد کر لیا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا انظرت علیہ تو نے اس عورت کو دیکھا ہے جس کے ساتھ تم نے عقد کیا ہے تو اس نے کہا لا حضور میں نے نہیں دیکھا اس عورت کو آپ نے فرمایا فضحب ابھی یہاں سے اٹھ کے جاؤ اور فنظر علیہ اس عورت کو دیکھو جس قبیلے کی عورت کی تم بات کر رہے ہو کہ تمہاری منگنی ہوئی ہے ان کی تو آنکھوں میں اس اس طرح کی عیب ہوتا ہے اگر وہ عیب تجھے پسند نہ آیا تو پھر کیا کرو پتا چلا کہ بچے اور بچی کی شادی سے پہلے ان کو شریح حدود میں دیکھنے کا جواز اللہ کے نبی نے خود فرام کیا ہے کہ جاؤ دیکھو انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں تو اس طرح کی بات ہوتی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں لوگوں کی ٹھوڑیاں ملتی ہوتی ہیں آپ بھائی تین چار اکٹھے کر لیں ان کا قد کاٹ ان کے لب و رخصار ان کی پیشانی بال ان کا سٹیکچر ان کا فگر ملتا ہے یا نہیں ملتا فیملیز ملتی ہوتی ہیں تو حضور نے فرمایا ان کی آنکھیں تو ایسی ہوتی ہیں تمہیں پسند نہ آئیں تو کیا کروگے جاؤ دیکھو اور کیوں کہ ان کی آنکھوں میں تو عیب ہوتا ہے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ بات بڑے درد سے کہہ رہا ہوں خدا کے لیے اس پہ تھوڑا سا عمل کریں اگر ہم اس مسجد کے پندرہ سو نمازی بھی اس پہ کمیٹڈ ہو جائیں ہمارے معاشرے میں بہتری کی لہر آ سکتی ہے وہ کیا ہے ہماری شادیاں ہماری نکاح شادی حال میں ہوتے ہیں اور شادی حالوں میں ہم لاکھوں روپیہ جھونک کے واپس آتے ہیں اللہ کے حبیب کا فرمان سنیں اس میں تو کوئی دیوبندی بریلوی الحدیث کا اختلاف نہیں ہے دیکھیں اللہ کے حبیب نے فرمایا اما عائشہ فرماتی ہے حضور نے فرمایا جب نکاح کرو تو نکاح کا اعلان کیا کرو جب نکاح کرو تو نکاح کا اعلان کیا ہے کہ آپ کسی کو کارڈ بھیئی دیں تاکہ ہماری بچی کا نکاح ہے لوگوں کو پتہ چل جائے کوئی اور بندہ نکاح کا پیغام نہ بھیجیں اور پھر حضور نے فرمایا کہ وجعلوہ فی المساجد اس نکاح کو مساجد کے اندر کیا کرو یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ بالکل حدیث جامع ترمزی ایک ہزار نواسی ایٹی نائن ون زیرو ایٹ نائن حدیث مبارکہ کا نمبر ہے جامع ترمزی کی حضور نے فرمایا آپ نے نکاح کا بولے نا نکاح کا اعلان کرو اور کرو کدھر وجعلوہ فی المساجد اور مساجد میں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کا نکاح کیا کرو ودربو علیہ بدد و فوف اور اپنے نکاح پہ تم دف بھی بجا لیا کرو اب دف کس کو کہتے ہیں جو ڈبل سائیڈڈ ہے وہ ڈھول ہے جو ون سائیڈڈ ہے وہ آپ کا دف ہے مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے علاقے میں گاؤں میں ایک اس کو ہم کہتے تھے پھر پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں وہ ایک طرف سے جیسے تگاری اور پرات ہوتی ہے سٹیل کی جس میں آٹا گونتے ہیں عورتیں اس طرح کی بنی ہوتی تھی یا کوئی اور سٹرکچر بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر روزہ کھلنے کا وقت اناؤنس کیا جاتا تھا یہ ہے کسی کو ذہن میں کسی کے گاؤں پینڈ دیات میں اس کو دف کہتے ہیں یہ جو دف ڈبل سائیڈڈ ہے یہ آگے چلی گی مزامیر آگے ڈھول توتنیاں شہنائیاں ان کو کیا کیا نام دے دیں یہ آگے لیکن رسول اللہ نے فرمایا دیکھیں اگر دف ہے اور بجانا ہے اور مسجد میں بجانا ہے تو پھر ڈھول تو نہیں ہو سکتا پھر یہ توتنیاں یہ شہنائیاں تو نہیں ہو سکتی اس لیے تین باتیں فرمائیں کہ سب سے پہلے نکاح کرو تو نکاح کا اعلان کرو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کہاں کرو مسجد میں کرو ودربو علیہ بدو فو اور اس پہ دف بھی بجاؤ تو اسلام دیکھیں انٹرٹینمنٹ کا قائل ہے اسلام کبھی بھی قدغن نہیں لگاتا کہ تصویہ میں ان دوستوں کو بھی کہتا ہوں جو آپ نے شادیوں پہ محفل ملاد رکھتے ہیں ان کو کہیں خوشی آناؤنس کریں کوئی بات نہیں آپ تلاوت بھی کریں نات بھی کریں ملاد کی محفل بھی ہو لیکن شادیوں کا الٹرنیٹ کم از کم ملاد کی محفل تو نہیں آپ تلاوت بھی کریں نات بھی کریں آپ بچیوں بچوں کو انٹرٹین کریں کیا بیٹیاں الگ سے بیٹھ کر دلن کے لیے کچھ گا نہیں سکتی اسلام کے تیگا سکتی ہیں لیکن اس میں شرکیہ کلمات نہ ہو توحید و رسالت کے مخالف کوئی بات نہ ہو لڑکیاں لڑکے اکٹھے اجتماع میں نہ ہو کوئی بات نہیں لڑکیاں لڑکی کو مہندی لگا دیں لڑکے لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر شغل کر لیں لیکن یہ ہے کہ شریعت کی حدود وائلیٹ اور پامال نہ ہو تو تین باتیں فرما دیں پھر میرے بھائیو اللہ کے عبیب نے فرمایا ایک اور بات ہے کہ عورت کو جب تمہاری شادی ہو جائے تو حضور مبارک بات کیسے دیتے تھے حضور دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی چلے ہم تو رگ رہے گئے دس سال پہلے یہ دونوں بھی آپ جانے لگے ہیں جہاں جانا ہے انہوں یہ ہم بھگت چکے ہیں اب یہ بھگتے لیکن رسول اللہ کی دعا دیکھیں حضور نے دعا کیسے فرمائی سنیں اس دعا کو یاد کریں اور شادی شدہ جوڑوں کو یہ دعا دیا کریں حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور جب بھی کسی سے ملتے شادی پہ تو دعا دیتے بارک اللہ لکا اللہ تجھے برکت عطا فرمائے بارک اللہ لکا اللہ تجھے برکت عطا فرمائے و بارک علیکہ اللہ تیرے اوپر بھی برکتیں نادل فرمائے اور پھر فرمایا و جامعہ بینکم آف الخیر اللہ تم دونوں کو پوری عمر خیر پہ قائم رکھی یہ دعا ہے جو مسنون دعا ہے لیکن ہمیں دعایں نہیں آتی اس لئے اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا کو شادی شدہ جوڑوں کو یہ دعا دیا کریں میاں بیوی کے قریب جانے کی رسول اللہ نے دعا فرمائی آپ نے فرمایا یہ دعا میاں بیوی کے قریب جب جانے لگو تو دعا پڑھ لیا کرو اور دعا کے بعد فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ نے اس ملاب کے بعد جو تم میاں بیوی والا تعلق قائم کر رہے ہو اگر دعا پڑھ کے کرو گے اور اللہ نے تمہیں بیٹا یا بیٹی دے دیا تو زبان رسالت سے یہ بات نکلی ہے کہ آپ نے فرمایا شیطان زندگی بھر اس بندے پہ اس بچے اور بچی پہ کبھی اپنا زور نہیں جما سکے تو کتنی بڑی باتیں ہیں تربیت تو اسلام نے ماں کے پیٹ میں نطفے کیانے سے پہلے شروع کر دی کہ دعا کرو تاکہ اس بچے کو شیطان حملہ ہی نہ کرے اس کے اوپر مجھے آپ میرے بھائیوں بتاؤ اگر کلپس دیکھ کر میاں بیوی اپنی نائٹ گزارے اور پریگنینسی میں بھارت اور انڈیا کے فلمیں اور ڈرامے ہماری خاتون دیکھے اور پھر اس کو فیڈنگ کے دوران وہ پاکی نا پاکی کا خیال بھی نہ کرے اور بچے کو جب وہ گھٹنوں کے بال تک چلے تو اس کو وہ اللہ رسول کی لوریاں بھی نہ دے اور وہ کہے کہ میرا بیٹا محمد بن قاسم بن جائے تو کیا ایسا فوسیبل ہو سکتا ہے لیکن مجھے اتنا بتاؤ اس گھر کے محول کو ٹھیک کون کرے گا آپ کریں گے لیکن آپ کب کریں گے جب آپ کو آتا ہوگا اس لیے یہ جو حضور غوث آدم کی گیارویں کا معاملہ ہے یا ہمارے ملاد کا معاملہ ہے یا ہماری محافل کا معاملہ ہے یہ محافل اس لیے بزرگوں نے شروع کی تھی کہ لوگوں کو ان کا نظام زندگی پتا چلے بہانے بہانے سے رکھ دیں ہم نے تو نظریاتی ڈیبیٹ کر دیں حضور نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا کرنے والا مشرق بیدتی جو نہ کرے وہ گستاخر حسول سارے مسالے کی نوجوان نسل برباد ہو کے رہ گئے اتفاہ کرتے ہیں میری بات سے تو سمجھائیں نہ میرے بھائی ان کو علماء کو بھی سمجھائیں کچھ آپ بھی سمجھیں ہم اس مسجد میں پندرہ سو بندے بھی اگر آئی سے کومیٹڈ ہو جائیں کہ ہم نے اپنے رشتداروں کا جہاں تک ہماری دسترہ سائے آمنہ نے کہا کدھر کرنا ہے مسجد میں کرنا ہے میں اگلی بات بھی ذمہ داری سے کہہ دوں میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے میں اس کے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جب حضور عید کی نماز پڑھنے جاتے تو منسز والی پریسکرائبڈ ٹائم والی حیز والی عورتوں کو حضور ہدایت فرماتے کہ تم نے عیدگاہ میں جانا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اعتماع میں شریک ہونا ہے یہ صحیح بخاری کے دیسے ہم بارک تو ہم عید ہماری تو مسجدوں میں آگئی مسجد میں عورت ناپاکی میں نہیں آسکتی یہ بھی بات ذہن میں رکھی لیکن عیدگاہ مسجد نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ عیدگاہ ہے وہ پہاڑی ہے وہ باہر نکل کے عید پڑھنا ہے تو مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں حضور ناپاک عورتوں کو کیوں بلاتے تھے کہ تم بھی آؤ اور مسلمانوں کے اعتماع میں پردے کی کیفیت میں شریک ہو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مسائل ہیں وہ عورتیں سیکھ سکیں لیکن ہم نے بزار جانے پہ کوئی پابندی عورت کی نہیں لگائی ہمارا ایمان جب بھی اٹھتا ہے تو قبرستان جانے پہ عورت کا اٹھتا ہے عورت قبرستان نہیں جا سکتی عورت سارے کام کر سکتی ہے میرے بھائیوں اس نے مرنا کوئی نہیں ہے اس نے کہ آپ خاندان نہیں پالنا اس لیے بہت کنزرویٹیو مائنڈ ہو گئے ہم جس کی وجہ سے ہمارے لیے مسائل ہو گئے اور اگلی بات بھی سن لیں کیونکہ یہ مکمل ہو جائے چپٹر آپ کے ہاتھوں میں چلا جائے تو نیکس جومے پہ ہم کو اگلا ٹاپک شروع کریں حضور نے فرمایا بے ستام تام الولیمہ سب سے بری دعوت ولیمہ کی دعوت ہے عرض کیا کہ حضور کون سا ولیمہ آپ نے فرمایا یدہ الہی الاغنیہ ویترک المساکین وہ ولیمہ جس میں صرف امیر لوگ آئیں اور غریبوں کو ٹینٹ کے اندر بھی نہ آنے دیا جائے حضور نے فرمایا اس سے بری دعوت ہوئی کوئی نہیں سکتی یہ چھوٹی چھوٹی اخباری کٹنگ بلکہ یہ حدیثیں امبارکہ ہے صحیح مسلم کی پینتی سو اکی نمر حدیثیں امبارکہ ہے آپ نے فرمایا کہ جس میں غنی بلائے جائیں اور مساکینوں کو اندر بھی نہ آنے دیا جائے یہ ولیمہ سب سے برا ولیمہ ہے اور پھر وَمَلْ لَمْ يَاتِ الدَّعْوَا فَقَدْ اَسَلَّا وَرَسُولَهُ اگلی بات بھی سن لیں دیکھیں نبی کی نگاہ نبوت کتنی بلند ہے حضور نے فرمایا شاید کوئی یہ سمجھے کہ پھر ولیمہ میں جائیں ہی نہ ہمیں تو کنڈیم کر دیا گیا حضور نے فرمایا جس کو ولیمہ کی دعوت دی گئی اور وہ ولیمہ پہ نہیں آیا اس نے اللہ رسول کی مخالفت کی جس کو ولیمہ کی دعوت دی گئی اور وہ ولیمہ پہ نہیں آیا تو اس نے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے میرے نوجوان بیٹوں بیٹیوں کے لیے ایک بڑی ضروری بات ہے وہ بھی سن لیں حضور نے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہودیوں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ اگر عورت کو میہ بیوی کے تعلق کے دوران اگر اس کو سجدے کی کیفیت میں ڈال کر اس کی اس شرمگاہ میں سیکس کیا جائے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے لیکن اس کا پاؤسچر چینج کر دیا جائے بجائے سی دیکھیں کہ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے تو میں بھی اس میں شرم نہیں کر رہا یہ ہمارے گھر کی سب کی باتیں ہیں ہیں یا نہیں اس لیے اس کو سنیں یہودیوں کے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ اگر عورت کی اس شرمگاہ میں میہ بیوی والا تعلق قائم کیا جائے جہاں سے بچے پیدا ہوتے ہیں جہاں سے اللہ رسول نے اجازت دی ہے لیکن اس کا طریقہ وہ رکھا جائے کہ اس کو سجدے کی حالت میں جو ہے وہ الٹا کر کے اس کے ساتھ سیکس کیا جائے تو بچے بھینگے پیدا ہوتے ہیں یہ یہودیوں کا موقف تھا حضرت جابر کہتے ہیں تو حضور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی وہ آیت کے آنازل فرمائی جس کا میں اور آپ بڑا مس کنسپشن ہے اور اس کی مس انٹرپیٹیشن ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں اللہ نے آیت نازل فرمائی نساؤکم حرس اللہ کم فاتو حرسکم اناشیتو عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں جس طرف سے بھی چاہو عورتوں میں آجاؤ عورتیں تو تمہاری کھیتیاں ہیں جس سے ایک سوال ابرتا ہے کہ کیا پھر دو اللہ نے جو ہے وہ عورت کے ساتھ لگائیں چیزیں ایک جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے ایک جہاں سے وہ اپنی طبیح حجت پاخانہ پورا کرتی ہے کیا پاخانے کی حالت میں مرد عورت سے سیکس کر سکتا ہے تو فرمایا حرام ہے لیکن نکاح نہیں ٹھوٹتا حرام ہے لیکن اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے جو میں آپ کو پیپر دوں گا اس میں ایک اور بات لکھی ابو دعوت کی حدیثوں بارک ہے جو پاخانے کی جگہ سے عورت کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرتا ہے اس پہ اللہ اور اس کا رسول دونوں لانت فرماتے ہیں لیکن اس آیت کا شان نزول کیا ہے عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں مجھے بتاؤ کھیتی کیا ہوتی ہے جہاں تم بیج بو اور تمہارا بیج اگ گائے وہ کیا ہے کھیتی ہے جہاں تم بیج بو اور بیج زائع ہو جائے وہ تمہاری کھیتی نہیں ہے پتا چلا اللہ اور اس کا رسول فرما رہے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تم نے وہ کام عورتوں سے کرنا ہے جو کھیتی کے طور پر ہو اور وہ بیج اگ سکے اور تمہاری نسل جو ہے وہ آگے بڑھ سکے مسئلہ سمجھ گئے آپ لوگ اس کو مزید پڑھ لیجئے گا کسی کو مسئلہ ہو تو وہ مجھ سے فون پر ڈسکس کر لیجئے گا حضور پھر فرماتے بارک اللہ اللہ کا اللہ تجھے برکت ہے دے اے دولہ اور دولن بکری ہی کیوں نہ ہو تو ضروری نہیں کہ بکری ہو آج آپ چکن بھی لے سکتے ہیں آپ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے مقصود ہے تو پہلے دن دوسرے تیسرے یہ ساری روایات اس کے اندر موجود ہیں اب جب شادیاں ہو گئیں تو ہمارا جمعہ پچھلا گزر چکا کہ میاں بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے لیکن ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا عورت کو سیدھا کرنا چاہتے ہو کہ میرے گھر میں آئیے میں اس کو سیدھا کر دوں گا حضور نے فرمایا عورت تو ٹیڑی پسلی کی طرح ہے اس کو سیدھا کرے گا یہ ٹوٹ جائے گی اس سے تم نے کام نکالنا ہے تو اس کے ٹیڑے پن کے ساتھ ہی تم نے کام نکالنا ہے اس کو تم سیدھا نہیں کر سکتے یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور پھر تمہارے عورتوں کے تمہارے اوپر حقوق کیا ہے تم نے کیا کرنا ہے یہ میرے اور آپ کی بات ہے ساری ہماری فلسفی جو ہے وہ عورتوں کے اوپری نہ ہو میرے اور آپ کا فرض کیا ہے جو ان کا رائٹ ہے فرمایا تم کیا کچھ کرو جو کھاتے ہوئی ان کو بھی کھلا اور جو تم خود پہنتے ہو وہی اپنی بیوی کو بھی پہناو ضروری نہیں کہ جو آپ پہنتے ہیں لباس وہ پہنائیں اس لیول کا پہنائیں ایسا نہ اوکل کوئی پہنا آکد پہنا دے وہ کہے مولی صاحب نے کہا ہے جو خود پہنتے ہوئی اپنی بیویوں کو بھی پہناو تو جو ان کا لباس ہے اسی سٹرکچر میں پہنیں وَلَا تَدْرِبُوْهُنَا عورتوں کو مارونا وَلَا تُمْكَبِّحُوْهُنَا اور عورتوں کو برا فلا نہ کاؤ ایک اور حدیث ہے اس میں نہیں ہے جب حضور نے فرمایا تم کیسے لوگ ہو حضور نے تعجب کیا اس میں لکھا ہوئے ہیں حضور نے فرمایا عورتوں کو مارونا حضور نے فرمایا تم کیسے لوگ ہو تعجب کیا کہ تمہاری ہوا خارج ہوتی ہے تو تم ہستے ہو دیکھنا کتنی اللہ کے نبی نے تربیت کمال کی ہے جب کسی تمہارے مسلمان بھائی کی تمہاری نشست میں بیٹھے ہوئے ہوا خارج ہوتی ہے تو تم ہستے ہو اور تم کیسے لوگ ہو کہ اپنی بیوی کو مارتے ہو دوسرے دن پر اس کے قریب چلے جاتے ہو تو اللہ کے نبی کے یہ سارے سمجھانے کی انداز